بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کچن گارڈن میں تو کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے تو ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سی رسپی آج ہم بنانے جا رہے ہیں پٹیالا شاہی چکن جو کہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی جٹ پٹ بن کر ریڈی ہونے والا ہے تو یہ دیکھیں ویورز یہاں پر چکن ہے سب سے پہلے ہم اس کو میرینیٹ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ویورز یہاں پر ون کےجی چکن ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں مصالے آٹ کریں گے یہ دیکھیں وان ٹیبل سپون سالٹ آٹ کریں گے وان اینڈ ہاف اس میں جو ہے ریڈ چلی پاوڈر آٹ کریں گے ہاف تی سپون جو ہے ٹرمینک پاوڈر آٹ کریں گے اور یہ دیکھیں تری ٹیبل سپون یہاں پر سوکہ دنی ہے اچھے سے اس کو گرینڈ کی ہے اس کو ایڈ کریں گے سوکہ دنی آپ نے زیادہ ہی اس میں ایڈ کرنا ہے اچھے سے اس کو میرینیٹ کریں گے تو یہ دیکھیں ویورز یہاں اسے اچھے سے مکس کر لیں گے ٹھیک ہے ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ آپ نے اس میں گھی بھی ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اچھے سے جو ہے اس کو ہم مکس کر لیں گے سارے مسالوں کو ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے سب کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اگر آپ کے پاس کشمیری لال مرچے ہیں تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیں میں آپ کو اس کو اچھے سے مکس کر کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں ویورز سارے مسالوں کو اچھے سے ہم نے مکس کر لی ہے ٹھیک ہے تو چلیں اس کو پندہ سے بیس منٹ کے لیے ٹھیک ہے چھوڑ دیں گے تو یہ دیکھیں ویورز یہاں پر جو ہے اچھے سے گرم ہو گیا اس میں انیون ایڈ کر دیں گے پھر آپ نے انیون کو فرائی کر لینا ہے گئی کے اندر اس طریقے سے تو بہت زیادہ ہم نے اس کو ڈارک نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے ہلکا سا بس ہمیں اس کا لائٹ براؤن سا کلر چاہیے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے فرائی کر لینا ہے اس کو بہت ہی مزیدار یہ ڈش بنتی ہے آپ نے لازمی اس ریسپی کو ٹرائے کرنا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے مجھے کمنٹ بوکس میں بتانا ہے کہ یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کو دیکھیں ویورز یہاں پر جو ہے یہ دیکھیں لائٹ براؤن ہونا شروع ہو گیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب ہم اس میں جنجر اور گارلک پیسٹ آئٹ کریں گے ٹھیک ہے چالے ٹھوٹے بل سپون یہاں پر میں جنجر کارلک پیسٹ آئٹ کروں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اچھے سے مکس کر لیں گے ایک منٹ کے لیے آپ نے اس کو پرائی کر لینا ہے جنجر کارلک پیسٹ کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے چل ایک منٹ ہو گیا اس کو پرائی ہوتے ہوئے ٹھیک ہے اب ہم اس میں اٹمیٹوز آئٹ کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اٹمیٹوز آئٹ کریں گے اس میں اٹمیٹوز آئٹ کر دیں گے تو اس میں اٹمیٹوز آئٹ کر دیں گے اب یہ اٹمیٹوز جب تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں گے پھر ہم اس میں دہی آئٹ کریں گے ٹھیک ہے چکان پہلے آئٹ کریں گے تھوڑی دیر کے لیے پھر اس کے بعد جو ہے اس میں دہی ایٹ کر دیں گے چلیں اس میٹھوز کو سوفٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں دیکھیں دیکھیں ویورز یہاں پر جو ہے اب ہم چکن ایٹ کر دیں گے چکن یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو ہلا لیں گے اچھے سے اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دو سے تین منٹ کے لیے اچھی طرح ہم بنائی کر لیں گے اب جب ٹماٹوز اچھی طرح سوفٹ ہو جائیں گے پھر ہم اس میں نہیں ایٹ کریں گے یہ دیکھیں ویورز یہاں پر یہ کسوری میتھی ہے اسے دیکھیں ویورز کی میں بہت ہی branches ساکڑے کریں گے اچھے سے parent licence classe نبی کھلے کے لیکن اس کو اس کو بھگو دیا تھا اس جب تاکہ اس کو اچھے اس کے حالی دل ساکڑے کر سوفittوا اچھے سے پالا میں maximize ساکڑے کرam ٹھاکڑے کرابیں دو سے تین منٹ کے لیے بھگو یا وہ یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اب اس طرح سے اس کا پانی ریموو کر لینا ہے چلیں میں اس کا پانی ریموو کر کے پھر آپ کو دکھاتی تو یہ دیکھیں بیور یہاں پر جو ہے وہ چکن بھی ہمارا چکن کچھر طریقے سے بنائی ہو جکی ہے اب یہ دیکھیں اس میں جو تھی کسوری میں تھی وہ ایڈ کریں گے پانی جو تھا اس کا ریموو کر دیا تھا اس کو اچھے سے ایڈ کر لیں گے اس کو اچھے سے آپ نے بھی لائے اب ساتھ ہی جو ہے اس کے اندر ہم یہ دیکھیں گرین چلیز ایڈ کریں گے تو یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار سے خوشبو آنا شروع ہو بھی گئی ہے یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار لگ رہا ہے تو یہ دیکھیں بیور یہاں پر جو ہے کمیٹوز بھی اچھے طریقے سے میش ہو گئے اب ہم اس میں دہی ایڈ کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر دو کپ جو دہی ہیں اس کو آپ نے اچھے طریقے سے بیٹ کر لینا ہے پھر ہم اس کو ایڈ کریں گے اس کو اچھے طریقے سے بیٹ کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں بیور اچھے سے یہ دیکھیں اس کو بیٹ کر لی ہے اب ہم اس کو بھی ایڈ کریں گے تو یہ دیکھیں بیور یہ دیکھیں اب ہم اس میں دہی ایڈ کریں گے دہی کو آپ نے اچھے سے پکانا ہے تو یہ دیکھیں وہ ہے تو تھوڑا سا دن ہی پرتن میں لگا تھا اس کو بھی آپ نے اچھے سے رنز کر کے اس کو بھی ایٹ کر دینا اب اس کو ہم اچھے سے ہی لائیں گے اس طریقے سے آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا اب ہم اس کو پکائیں گے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں چلے یہ دیکھیں ویورز یہاں پر دہی کا پانی ہم اچھے سے درائی کریں گے پھر ہم آپ کو دکھائیں گے اس کی فائنل لک تو یہ دیکھیں ویورز یہاں پر دہی کو اچھے سے ہم نے پکا لیا تھا یہ دیکھیں یہ ریش آؤٹ کر لیا ہے یہ ہماری ریسپی کی فائنل لک ہے بہت ہی مزیدار یہ ہمارا پٹیالا چکن یہ دیکھیں پٹیالا شاہی چکن بن کر ریڈی ہو چکا ہے تو ویورز اگر آپ کو بھی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس رائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں اس سے آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح کی نئی نئی ریسپیز آپ بھی لازمی ٹرائے کیا کریں تو دعاوں میں مجھے یاد ضرور رکھئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ملتے ہیں ہم اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ہم